آہ زندگی میں خود اس لفظ کی تلاش میں ہوں اور اس کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی ہے کیا اگر تو میں سکھ حاصل کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ زندگی سے بڑا انمول کوئی چیز نہیں ہے بہت اہم بات اگر میں دکھ حاصل کروں یا دکھ ملے تو زندگی میرے لیے عذاب ہے لیکن زندگی تب ہی چلتی ہے جب اس میں اتار چڑھاؤ اور زندگی کا اصل مقصد جو کہ ہم بھول بیٹھے ہیں وہ ہے کہ آپ اس دنیا میں جو زندگی دے کر بھیجے گئے ہو اور آپ کی حقیقت کیا ہے آپ کون ہیں آپ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں نا زندگی تھی اللہ پاک نے لیکن آپ کا مقصد کیا ہے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے کہ نسل بڑھانا تھا یہ یہی ہے نہیں ہم اپنی اصلیت کو کھو چکے ہیں بلکل ایسے یہ زندگی یقیناً انسان کو سکھاتی ہے اور جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ سیلف ایڈنٹیفیکشن کیا ہے اور اپنی آپ کو جب پہچان لیتا ہے جیسے کہ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو رازے کن فقا ہے اپنی آنکھوں پر ایان ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا مصطفیٰ آپ نے جیسے آغاز میں بات کی کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو اس انداز کے اندر ٹریٹ کیا جو ناقابل بیان ہیں اور بہت سے لوگوں نے آپ کا دل بھی دکھایا اور آپ اس نہج تک پہنچ چکے تھے کہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا پھر کیا ہوا لائف میں کہ آپ نے اسی زندگی کو اپناتے ہوئے ایک ایسے انداز کو اپنایا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ویٹ لیفٹر ہیں آپ گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور اگر ہم آپ بات کریں آپ کی اچیومنٹس کے حوالے سے تو بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں تو پھر وہ خیال کیسے آیا میں نے اس طریقے سے آپ سے چند لمحوں پہلے بات بولی زندگی جو ہے نا وہ ایک راز ہے ایک ایسا راز کہ جب انسان اس کے کھوج میں لگ جاتا تو وہ بہت کچھ پا لیتا ہے ملکہ صحیح جب کہتے ہیں کہ انسان مایوسیوں کے سمندر میں یا پریشانیوں یا کسی بھی چیز یا آپ کو شاید یاد ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اندھیروں میں رہے لیکن پھر ان کو خیال آیا کچھ ایسا ہے کہ جس سے مجھے روشنی مل سکتی ہے تو جب انہوں نے یاد کیا اس کو تو روشنی ملی ایسے ہی مجھے اس ٹائم پہ یہ ریلائز ہوا کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن کریم کی اندر اللہ پاک کی ذات نے عزل سے لے کر اب تک کی تمام تر جو بھی معاملات ہیں ہر ایک کے مطالق اللہ پاک نے حکامات جاری کر دیئے ہوئے بشک کیا قرآن میں ہم جو معذوری کا شکار ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں مارے مارے مطالق کچھ اللہ پاک نے کہا ہے کچھ فرمایا ہے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا یہ وہ ٹائم تھا کہ جب میں بلکل اگر میں اس چیز کو اس ٹائم تک میں یہ آفٹر ابھی میں آپ کے پروگرامیں بتا رہا ہوں آفٹر مائے سوسائیڈ اٹیمٹ کی بات کر رہا ہوں ایک ٹائم ایسا وہ آ گیا ہوا تھا کہ میں نے خود کو آگے گاڑی کے آگے ہٹ کروا دیا تھا تو جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو جو سب سے پہلا جو جملہ مجھے ملا جو میرے رب نے فرما دیا تھا کہ لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے پیدا کیا میرا دل وہاں پہ مطمئن ہو گیا جو مجھے ڈر تھا خوف تھا کچھ بھی معاشرے کا یا جو بھی ہے پھر مجھے ایسا کچھ وہاں پہ ملا قرآن کے اندر سے کہ مجھے پھر اس ٹائم پہ یہ لگا اور میں نے تہیہ کیا کہ اب جو مرضی کو کہتا رہے مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں اس سوسائیٹی کی سوچ کو بدل سکوں